حکومت پنجاب نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا ہے فینانچلی اس کو آرگنائز کرنے میں کچھ آپ کو سپورٹ وغیرہ ملی ہے سب ٹوٹلی جو سپورٹ ہے نا وہ انہوں نے کیا ہے سپورٹ بورڈ نے کیا ہے علمپنگی نے کیا ہے انہیں کی کابش تھی سارا پرورم وہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سب کچھ مطلب کے ٹی اے ڈی اے بھی دیا کھلاریوں کو ٹیکس کورٹ بھی ملے ہیں کھلاریوں کو افیشل کو بھی ملے ہیں اور جو بھی وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے تو ہم بڑپور کھیل کا مظاہرہ کریں گے تو آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس ایونٹ کے علاوہ کوئی آرگنائز کریں اور ایونٹس جن میں جو ہے ظاہری بات ہے پلیئر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ ان کی گرومنگ ہو کوئی نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی پلان ہے آپ کا سر الحمدللہ یہ ایک تیاری ہے اس سے پہلے بھی ہم نے پنجاب کروای ہے اور اب انشاءاللہ پنجاب گیمز ہوگی ہیں اس کے بعد نیشنل کی ہم تیاری کر رہے ہیں وہ کس مند کروا رہے ہیں وہ انشاءاللہ جلدی ہم اس کی ڈیڈ ناؤنس کر دیں گے بس تھوڑا سا فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جاتا پرگرم زیادہ تو ہم اپنے خود ہی کرتے ہیں میننج کرتے ہیں کوئی سپنسر نہیں ہوتا لیکن یہ دیکھیں پنجاب گیمز میں سپورٹس بورڈ نے فل سپورٹ کیا ہے کھلاڑیوں کو ٹریک سپورٹ دیئے ہیں ٹی اے ڈی اے بھی دیا فرشل کو بھی دیا اب الحمدلہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہوتے رہنے چاہیے ہیں اچھا سیکرٹری صاحب یہ بتائیں آپ نے کہاں فنڈز نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں صرف آپ کی سپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ دیگر جتنی بھی سپورٹ ہے وہ فانانشل کرائیسیز ہی ایک طرح کا سمجھ لے اگر میں غلط نہیں ہوتا تو یہ تو مسئلہ ہے لیکن تھوڑی دیر اگر سوچیں کہ کرکٹ کو پیسہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے اس کی جو فڈریشن ہے وہ کیسے پیسہ جنریٹ کرتی ہے ظاہری بات ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ حکومت کی وجہے اگر آپ سپانسر کی طرف جائیں تو آپ کو حکومت کی محتاجی اگر ختم نہیں تو کم از کم کم لازمی ہو جائے گی آپ اپنا کوئی مارکٹنگ کا بندہ رکھیں آپ کے جو ایونٹ سارے ہیں اس ایونٹ کو مارکٹنگ کے بندے کی جو بھی یہی ہے کہ بھائی آپ نے وہ سارے سپانسر لے گیا جو ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے سارے ایونٹ کو آرگنائز کریں اور میں نے سمجھ سا کہ اس کو نہیں ہو دوسرا نمبر پہ کوئی سوشل میڈیا آپ کا کوئی پیجز ہونا چاہیے جو بچے جو ہیں نینے اس میں انٹرس لینا چاہتے ہیں وہ پرانے میچ اس کو دیکھیں وہاں سے لرن کریں یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے بارے میں بھی تو آپ کو خود بھی تو کام کرنا چاہیے تو آپ اس کے بارے میں کوئی آندہ پلان رکھتے ہیں کہ یار چلو میں اس طرح کا کوئی ایونٹ کروں کوئی سپانسر وغیرہ ڈونڈ کے لاؤں خود نہیں تو چلیں پلیئرز کو ہی اپرچونٹیز دیں یا کوئی مارکٹنگ والی ٹیمیں یہاں پہ اویلیبل ہیں آرگنائزیشن زون کو آپ ہائر کر لیں سار دیکھیں کلکٹ کے علاوہ سپانسر بھی کسی کو آپ دیکھیں کے جتنے بھی گیم دیں باکسنگ ہے کک باکسنگ ہے کتنے بھی مارچنرار کی یا کوئی بھی مطلب کی گیم دیکھ لیں کتنے کی آشار اسی وجہ سے نہیں ہے نا کہ کرکٹ کے علاوہ کچھ نتر نہیں آتا ان کو حالانکہ دیکھیں کرکٹ کے گیرہ خلالی کھیلتے ہیں اب کک باکسنگ کی علمپک کی میں ہیں اب جو علمپک کی والی گیم ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے کرکٹ علمپک میں نہیں ہے ہم کرکٹ کے خلاف نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ پہ خرچ ہوتا ہے اس طرح ان پہ بھی ہو یہ دیکھیں ہار گیم ہے یہ گیمیں ہارڈ ہیں مارشنلل کی لیکن اس میں اولمپی پہ ایک میڈل ہوتا ہے ایک پریئر کا ایک میڈل وہ گیارہ پریئر کھیلتے ہیں ان کے ایک میڈل ملتے ہیں تو ہمیں یہی ریکویسٹ ہے کہ کرکٹ کے علاوہ میں نہیں کہتا کہ کیک باوسنگ سپورٹ کیا جائے سب کو کیا جائے کہ ٹیلنٹ جو ہیں ان کو جا کر کیا جائے کیمپ لگائے جائے گورنمنٹ کی طرف سے کوچھ نہیں رہی کیا جائیں ہم بھی جتنا کر سکتے ہم کرتے ہیں اور آگے بھی پروگرام ہم نے بہت کروائے ماشاءاللہ اور آگے بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں چلیں سیکٹر صاحب بہت شکریہ آج تارسہ انشاءاللہ امپرویمنٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ شکریہ سیکٹر کر رہی ہے الحمدللہ